موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی سولہ تاریخ منگل کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے آج کی نیوز بلٹن میں سارین بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں نیوز بلٹن کے شروع میں ذکر کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے قائم لاپتہ افراد کے لواحقین کی احتجاجی کیمپ کا اس حوالے سے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ نے ایک تفصیلی ریپورٹ مرتب کی ہے آئے سنتے ہیں بلوچستان سے قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاجی کیمپ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے جاری ہے جسے پانچ دن مکمل ہو گئے دوسری طرف مختلف مکاتب فکر کے لوگ کیمپ کا دورہ کر کے لواحقین سے اظہار یک جہتی کر رہے ہیں پیر کے روز جمہو کشمیر نیشنل پیپرز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے وفود سمیت پاکستان پیپرز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کیمپ کا دورہ کیا جبکہ لاپتہ حسان کمرانی کی بہن حسیبہ کمرانی نے بھی کیمپ میں شمولیت اختیار کی پیر کے روز وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی کیا گیا جس میں وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیرمیر نصرولہ بلوچ اور دیگر لواحقین نے آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ لوگوں کی توسط سے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ملاقات کر کے ہمیں ہمارے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کی یقین دہانی کرائے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیرمن سینٹ سے گزارش کی تھی کہ وہ وزیراعظم سے ہمارے لیے ملاقات کے لیے ٹائم لے لیکن چار دن گزرنے کے باوجود ہمیں جواب نہیں ملا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم لواحقین ریلی کی صورت میں اسلام آباد پریس کلب سے لے کر ڈی چوک تک جائیں گے اور اگر وزیراعظم ہمیں ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیں گے تو ہم ڈی چوک پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی طویل جبری گمشدگی کی وجہ سے شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ہے اس لیے وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے تکلیف برداشت کر کے اس امید پر اسلام آباد آ کر احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ملکی دار الحکومت میں کوئی ان کی فریاد سنے اور انہیں ملکی قوانین کے مطابق انصاف فراہم کرے لواحقین نے لاپتہ افراد کے بنائے گئے سرکاری کمیشن پر بھی ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سن دو ہزار دست سے لے کر دو ہزار اکیس تک ان کی تنظیم نے لاپتہ افراد کے لیے بنائے گئے کمیشن کی ساتھ تعبون کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ جو اناثر لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جائے لیکن کمیشن کی کارکردگی معیوز کن ہے ہمارا اسے اعتبار اٹھ گیا ہے نصراللہ بلوچ نے حکومتی نمائندگان اور بلوچستان کے پارلیمانی نمائندگان کے لاپتہ افراد کی تحریک کے حوالے سے کردار پر پوچھے گئے سوال پر کہا کہ انہوں نے بلوچستان کے پارلیمانی نمائندگان سے درخواست کی ہے کہ وہ ہماری ملاقات پاکستان کے وزیراعظم سے کروائیں لیکن انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا ہے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کا تفصیلی پریس کانفرنس ریڈیو زرنبش کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ سے براہ راز نشر کی گئی جمہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی وفنی حبیب الرحمان کی قیادت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے سامنے لگائے گئے بلوچ میسنگ پرسنس کے اعتجاجی قیمب کا دورہ کیا اور بلوچ عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر کی بھرپور الفاظ میں مضمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس گھناؤں نے عمل کو فلفور روکتے ہوئے میسنگ پرسنس کو عدالتوں میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا حبیب الرحمان نے بلوچ لاپتہ افراد کے لوائیکین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم بلوچ قوم کا درد سمجھ سکتے ہیں اور ہم لوائیکین کے ساتھ ہیں انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ لاپتہ افراد کو منظریان پر لائیں حبیب الرحمان نے لاپتہ افراد کے لوائیکین سے کہا کہ ہم بلوچستان کو مقبوض سرزمین سمجھتے ہیں اور بلوچ عالمی و آفاقی قوانین کے مطابق اپنی جد و جہد کر رہے ہیں اور بلوچوں کو اپنی سرزمین پر حکمرانی کا پورا حق ہے اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد نے خانزمان کاکر کی قیادت میں لاپتہ افراد کے اتجاجی کیمپ کا دورہ کیا اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر خانزمان کاکر نے اتجاجی کیمپ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومتوں کا رول نوکریوں کے ٹرانسپر نوکریہ دینا ٹرانسپر کرنا نالیا اور سڑکے بنانا اس میں بھی حکومت کا کردار اتنا نہیں رہا ہے ایک زڑک کے بنانے میں بھی اپسکہ کردار جو ہے وہ سب سے اہم ہے اب اس کے بڑے صوبے کو اتنی بڑی نچاندار اور بادر قوم کو آپ اگر اس طرح سے دیوار سے لگا رہے ہو تو کس کس نتیجے کا کیا آپ تو کو کر رہے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں انیس سو چیتر میں ہماری ہی پارٹی کے ایک کارکون اسدولا مینگل کو لاپتہ کیا گیا جو آج تک لاپتہ ہے میں اس پارٹی کے بات کر رہا ہوں جس کے صوبہ اس اگر نواب خیر بخش مریتے ہم اس تعلق پر آج تک یقین رکھتے ہیں ہم بلوچوں اور پشتنوں کو ایک جان دو کالب سمجھتے ہیں اب پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ ہماری جد جہود سیکلر جمہوری اور خود مختار بلوچستان کے لیے ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ہماری جد جہود سیکلر جمہوری اور خود مختار بلوچستان کے لیے ہے ہم سندھی پشتون اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی آزادی کی جد جہود کو تسلیم کرتے اور اخلاقی طور پر حمایت کرتے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید لکھا کہ آزاد بلوچستان محضب دنیا کے لیے امن اور ہم آہنگی کی مثال ثابت ہوگا پنجگور کے علاقے بالگتر میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی پیرا ملٹری فورس فرنٹیر کور کے چیک پوسٹ پر حملہ کیا پاکستانی حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار سپائی اسد عباس مہدی حلاق جبکہ ایک زخمی ہوا حملے کے بعد ریاستی فورسز نے بالگتر اور گردنوہ میں سرچ اپریشن کا آغاز کیا بالگتر حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے قبول کی ہے میجر گوہرم بلوچ کے مطابق پنجگور کے علاقے بالگتر میں سی پیک روٹ کی حفاظت پر معمور قابض پاکستانی فوج چوکی پر حملہ کیا جس میں دو اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا میجر گوہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اتوار کی رات بارہ بجے بیالف کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے سامی میں ریاستی ڈیتھ اسکارڈ کے ٹھکانہ پر حملہ کیا یہ ٹھکانہ ڈیتھ اسکارڈ کے ایک علاقہ سرغنہ دیدک نامی شخص کا تھا حملے میں ڈیتھ اسکارڈ کے تین کارندے حلاق اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں میجر گوہرم بلوچ نے کہا کہ ریاستی پشت پناہی میں قائم ڈیتھ اسکارڈ کے کارندے نہ صرف بلوچ جہد آزادی کے خلاف سرگرم عمل ہیں بلکہ بلوچ فرزندوں کے اغوا پاکستانی فوج کے ساتھ آپریشنز میں فرنٹ لائم پر ہونے کے ساتھ چوری ڈکیتی سمیت منشیات کی ترسیل جیسے سماجی برائیوں میں بھی ملاوث ہیں نصیر آباد سے قابض پاکستانی فوج نے تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اتوار کی شب پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے نصیر آباد کے علاقے چھتر میں ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اطوار کی شب پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے نصیر آباد کے علاقے چھتر کے شرانی گاؤں میں گھروں پر چھاپے مار کر تین افراد کو معورہ قانون حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت گل محمد ولد میر حسن بگٹی، تاریخ ولد روزی بگٹی اور لاکہ ولد حیرو بگٹی کے ناموں سے ہوئی ہے جل مقصی میں ایک قبیلے کے دو برادریوں میں پرانی دشمنی کے بنیاد پر فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں دوسری طرف گندہ واہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا پنجگور میں گھوڑا چوک پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ کجور فیکٹری کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں گیارہ افراد زخمی ہوئے نوشکی میں گزشتہ سال چودہ فروری کو منشیات فروشوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان سمی مینگل کی پہلی برسی کے موقع پر نوشکی شہر میں آل پارٹیز نوشکی کے زیر احتمام میر گلخان نصیر چوک پر احتجاجی جلسے عام کا انعقاد کیا گیا احتجاجی جلسے سے آل پارٹیز کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال گزرنے کے باوجود سمی مینگل کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے منشیات فروش اپنے گھناؤں نے حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کا گھیراؤ کیا جائے گا جلسے میں سمی مینگل کے قتل میں ملوث تمام نامزد ملزمان کو گرفتار کرنے نوشکی میں منشیات فروشوں کے اڈوں کو ختم کرنے اور سمی مینگل کے خاندان کو انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا گیا مقررین نے کہا کہ ایک سال گزرنے کے باوجود قاتلوں کی ادم گرفتاری حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت منشیات فروشوں کی سرپرستی ترک کرے تاکہ قوم کے مستقبل کو روشن کرنے والے نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے بچایا جائے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کراچی زون کے صدر الیاس بلوچ کی ناغہانی موت پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیاس بلوچ کی ناغہانی موت تنظیم کیلئے کسی سانے سے کم نہیں ہے اور تمام تنظیمی سرگرمیوں کو معتل کرتے ہوئے تنظیم تین روزہ سوک کا اعلان کرتی ہے انہوں نے کہا کہ الیاس بلوچ تنظیمی پلیٹ فارم پر ایک مخلص سیاسی کارکن تھے جن کا نظریہ علم عدب اور شعور تھا اور اس سوچ کو وہ بلوچستان کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے تھے جس کا واضح اظہار حال یا مہینوں میں ہونے والے متعدد بوک ڈونیشن کیمپ کے میڈیا بریفنگ میں انہوں نے برملہ طور پر کیا اس کے علاوہ کراچی سمیت بلوچ اقصریتی علاقے لیاری ملیر اور ماریپور تک بساق کو فعل بنانے میں الیاس بلوچ نے ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے الیاس بلوچ اتوار کو حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے تھے بلوچستان میں سال دوہزر اکیس میں پولیو وائرس کا پہلا کیس اٹھائیس ماہ کے ایک بچے میں رپورٹ ہوا ہے محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق پولیو کا نیا کیس کلی عبداللہ کی یونین کونسل نمبر ایک سے رپورٹ ہوا ہے جہاں اٹھائیس ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی متاثرہ بچے سے پولیو کی تشخیص کے لیے سیمپل چار فروری کو لیا گیا تھا پولیو کے شکار بچے کی والدین نے پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے سے انکار کیا تھا گلبل پارٹنرشپ فور ایڈکیشن اسکیم کے تحت بھرتی ہونے والی اسادزہ نے مستقل نہ کرنے اور تنخواں کی ادم ادائیگی پر گوادر پریس کلپ میں پریس کانفرنس کیا متاثرین نے مطالبہ کیا کہ گلبل پارٹنرشپ فور ایڈکیشن اسکیم کے تحت بھرتی ہونے والی اسادزہ کو مستقل کیا جائے اور گزش تک کئی ماہ سے بند تنخواہ فوری طور پر جاری کیے جائیں ان کا کہنا تاکہ سال 2015 میں بھرتی ہونے کے بعد سال 2018 میں بلوچستان حکومت نے ہمیں مستقل کرنے کا وعدہ کیا لیکن بعد میں مستقل کرنے کی بجائے کانٹریکٹ کو مزید ایک سال کے لیے توصیح دی گئی یہ تھیں بلوچستان سے مطالق خبریں اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل وادیلا پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں قید کشمیری صحافی تنویر احمد نے ایک بار پھر بھو کرتال شروع کر دی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان صحافی تنویر احمد کی ریائی کے مسئلے کو الجا رہا ہے صحافی تنویر احمد نے گیارہ پروری سے جو کہ مقبول بٹ کی برسی کا دن بھی ہے بھو کرتال شروع کر رکھی ہے اطلاعات کے مطابق بھو کرتال سے صحافی تنویر احمد کی طبیعت بری طرح قراب ہوچ کی ہے دوسری طرف ان کی بھو کرتال کے متعلق کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا ہے البتہ پولیس اہلکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ارتال قتم کروانے اور مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے چیپ جسٹس گلزار احمد نے سینٹ انتقابات سے متعلق صدارتی ریپرنس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ شپاپ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ساتھ ہی عدالت عظمان چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور دیگر عراقین کو آج عدالت طلب کر لیا ہے سماعت کے دوران چیپ جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سینٹ الیکشن کوپیہ ہو مگر شکایت پر جانچ ہونی چاہیے کوئی قانون الیکشن کمیشن کے اکتیارات قتم نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ شپاپ الیکشن یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئین شپاپیت یقینی بنانے کا کہتا ہے تو الیکشن کمیشن ارغ لیاظ سے با اکتیار ہے دوسری طرف سینٹ انتقابات کے لیے پاکستان کے قومی اسیمبلی کے تمام زیر عراست عراقین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا پیصلہ کیا گیا ہے واضح رہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پارلیمانی لیڈر نون لیگ کواجہ آسے پیپلز پارٹی کے کرشید شاہ اور سابق پارٹا سے رکن اسیمبلی علی وزیر جیل میں ہیں چاروں عراقین قومی اسیمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے سپیکر کو درکواست کر دی گئی ہے اپوزیشن لیڈر آپی اس نے کہا ہے کہ اوٹ ڈالنا ار رکن کا حق ہے زیر عراقین کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ٹرانزیڈ ٹریڈ اگریمنٹ میں مزید تین ماہ کی توسی کر دی ہے افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ قصوصی محمد صادق نے بیان دیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ٹرانزیڈ ٹریڈ اگریمنٹ میں توسی کر دی ہے محمد صادق کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ٹرانزیڈ ٹریڈ اگریمنٹ میں یہ توسی تین ماہ کے لیے ہے پاکستان کے نمائندہ قصوصی نے مزید کہا کہ ٹرانزیڈ ٹریڈ اگریمنٹ میں توسی افغان حکومت کی درکواست پر کی گئی محمد صادق نے مزید کہا کہ آئندہ تین ماہ میں نئے ٹرانزیڈ ٹریڈ اگریمنٹ پر مذاکرات کو عطمی شکل دی جائے گی ایران کے وزیر برائے انٹلیجنس امور محمود علوی نے جوری سائنسدان موسن پکریزادہ کے قتل کے حوالے سے نئی انکشاپات کیے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جوری سائنسدان کو قتل کرنے میں ملووس مرکزی ملزم اور اس واقعے کا ماہ میں پکریزادہ کو قتل کرنے کا منصوبہ کرنے مگر کاروائی پر عمل درامت سے قبل ہی ملک چھوڑ گیا تھا سموار کے روز ایک ٹی وی پروگرام میں محمود علوی نے کہا کہ پکریزادہ کے قتل سے پانچ روز قبل انٹلیجنس الٹ جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ دشمن پکریزادہ کو نشانہ بنا سکتا ہے جنوبی بارتی ریاست آندرہ پردیش میں ایک آئیوے پر بس اور ٹرک کے تصادم میں چودہ اپراد علاق ہو گئے بس میں کل اٹھارہ اپراد سوار تھے اور آئیوے پر یہ آجسہ بس ڈرائیور کی آنکھ لگ جانے کی وجہ سے پیش آیا بارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے بتایا کہ اس بس میں سوار مسافر مسلمان ظاہرین تھے جو اجمیر میں ایک مزار پر جا رہے تھے اٹھار کی صبح پیش آنے والے اس آجسے میں زکمی ہونے والے دو اپراد کی آلت نازک ہے بس میں سوار بارہ سال سے کم عمر کے چار بچے محبوظ رہے ہیں میانمار میں پوچ کی طرف سے جمہوری حکومت کا تقتہ الٹنے اور اقتدار پر قبضے کے بعد اس اقدام کے قلاب وسیط اور عوامی اتجاج کیا جا رہا ہے اور ملک کے پرانے صدر مقام ینگون میں آزاروں اپراد جمع ہیں ینگون کے ساتھ ساتھ ملک کے کئی دیگر شہروں میں بھی اتجاج جاری ہے مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ عقام رات کو عوام کے اگوہ کا عمل بند کریں واضح رہے برما کی جمہوری تحریک کے سربراہ آنگ سانسوچی اور کئی دیگر سیاسی رانمہ اب بھی زیر عراست ہیں ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ گزشتہ تین دنوں سے سیاسی کارکنوں اور سیاستدانوں کو عراست میں لینے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ٹیسٹ چیمپینشپ کے پائنل کے باعث ایشیا کپ کٹائی میں پڑھنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں میڈیا کے مطابق ایشیا کپ اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا پائنل جون میں شیڈولڈ ہے اور بھارت کے پائنل میں پہنچنے پر ایشیا کپ ممکن نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے سارن بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی